دوستو اگر آپ انگلیش گرامر سیکھے بغیر اپنی انگلیش سپیکنگ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ روز مرہ سندگی میں اپنے دوستوں یا فیملی میمرز کے ساتھ بہ آسانی انگلیش میں بات چیت کریں تو یہ والا کوٹ صرف آپ کے لیے ہے اس کوٹ میں آپ کو روز مرہ استعمال ہونے والے بیسک انگلیش سپیکنگ سٹرکچرز کی اچھے سے پریکٹس کروائی جاتی ہے جنہیں آپ استعمال کر کے اپنی انگلیش کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں دوستو اگر آپ بغیر کسی تعلیم کے انگلیش بولنے کے خواہش مند ہیں تو یہ کوٹ صاحب کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا ہمارے اس کوٹ کی سار کلاسز ہمارے ڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں دوستو آج ہمارے اس کوٹ کا آٹھ ماں دن ہے اگر آپ ہمارے ساتھ وٹس اپ پر آن لائن انگلیش پیکنگ کوٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گیا وٹس اپ نمبر پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو ساتھ وے دن کی جو کلاس ہے اس میں آپ کو کون سے چار مختلف انگلیش سپیکنگ سٹرکچرز کی پریکٹس کروائی تھی دوستو یہ چاروں انگلیش سپیکنگ سٹرکچرز ہیں اگر آپ ان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں بہ آسان نہیں مل جائے گا اب وہاں سے جا کر اس لیسن کو لازمی دیکھ لیجئے گا تو یہ چاروں سٹرکچرز ہیں جن کی پریکٹس ہم نے آپ کو پریویس سبق میں ہم نے آپ کو کروائی تھی تو بڑھتے ہیں دوستو ہمارے آج کے سٹرکچر نمبر وان کی طرف ہمارے پاس سب سے پہلا سٹرکچر ہے یہ والا اور ٹو اور ٹو اس کو بولنا کیسے ہے پہلے یہ سیکھ لیجئے اور ٹو اس کے ساتھ آپ ورپ کا استعمال کریں گے اور اس کے استعمال کب کرتے ہیں جب کوئی کام کرنا آپ کی ذیمہ داری ہو یا فرض ہو یہ تو اس کا مطلب ہو گیا اس کا استعمال پروپر دیکھ لیتی ہیں جب آپ کسی کو یہ کہنا چاہیں کہ کوئی کام کرنا آپ کی ذیمہ داری ہے یا آپ پر فرض ہے دوستو ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلی روٹین میں ہم اکثر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتی ہیں یا کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کی ذیمہ داری ہے یا آپ پر فرض ہے کہ آپ نے اس کام کو کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہم structure کا استعمال کرتے ہیں وہ ہے یہ والا ought to مثالیں دیکھیں آپ کو پڑھنا چاہیے you ought to study اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے لیے اپنے کام کرنا ہے you ought to study hard آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے she ought to call اسے call کرنی چاہیے for example she ought to call her father اسے اپنے والد کو call کرنی چاہیے ہمیں مدد کرنی چاہیے we ought to help poor people ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے we ought to help poor people انہیں سننا چاہیے they ought to listen ought to اسے معافی مانگنی چاہیے he ought to apologize یہ آپ کو میں نے سکھا دیا ہے بہت سیمپل ہے ought to جب کوئی کام کرنا ذمہ داری ہو یا فرض ہو اس کے لیے آپ ought to کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ منفی فکرات بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کیا کریں گے دوستو منفی فکرات بنانے کے لیے سیمپل سا جو فارمولا آپ نے ought کے بعد not لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے to کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے you ought not ought not مثال دیکھیں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے you ought not to study یاد رکھی گا دوستو آپ نے ایسے نہیں کہنا you ought to not study تو آپ کا sentence بالکل غلط ہو جائے گا آپ نے کیا کہنا ہے you ought not not to study اسے نہیں کال کرنی چاہیے she ought not to call she ought not to call ہمیں نہیں مدد کرنی چاہیے we ought not to help تو یاد رکھی گا دوستو یہاں پر آپ نے جو not اس کا استعمال کہاں پر کرنا ہے آپ نے ought کے بعد کرنا ہے آپ نے to کے بعد نہیں کرنا ورنہ آپ کا sentence غلط ہو جائے گا انہیں نہیں سننا چاہیے they ought not to listen اسے نہیں معافی مانگنی چاہیے he ought not to apologize تو فرنس سب سے جو پہلا ہمارا structure ہے وہ کون سا ہے ought to کیا ہے ought to اس کے ساتھ ہم واب کا استعمال کریں گے استعمال کب کرتے ہیں کس situation میں کرتے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا جب آپ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی کام کرنا آپ کے ذیمہ داری ہے آپ پر فرض ہے تو اس situation میں آپ نے ought to structure کا use کرنا ہے بڑھتے ہیں دوستو ہمارے structure number two کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے wanted to چاہیں گے کیونکہ daily routine میں ہم اس طرح کی باتیں اکثر کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے چاہیے تھا یعنی ماضی میں آپ اسے use کریں گے اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں ماضی میں جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے تھے تب اس structure کا آپ نے use کرنا ہے یعنی ماضی میں کوئی بھی کام تھا آپ اس کو کرنا چاہتے تھے یا شاید آپ نہیں کر پائے آپ کی خواہش تھی کہ آپ اس کو کر لیتے لیکن آپ اس کو نہیں کر پائے تو آپ نے wanted to کا استعمال کرنا ہے مثالیں دیکھیں میں اردو سیکھنا چاہتا تھا I wanted to learn اردو اگر آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں نہیں سیکھ سکا تو کوئی کام جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ اس کو نہیں کر پائے I wanted to learn اردو وہ پاکستان جانا چاہتی تھی She wanted to visit پاکستان وہ جانا چاہتی تھی وہ نئی گاڑی خریدنا چاہتے تھے They wanted to buy a new car to buy a new car وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی She wanted to become a doctor He wanted to become a doctor وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا ٹھیک ہے We wanted to go on vacation ہم چھوٹی پر جانا چاہتے تھے تو friends wanted to کا استعمال کام پر کرنا ہے جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی ایسا کام جو ماضی میں آپ کرنا چاہتے تھے میں ماضی کی بات کر رہا ہوں میں present کی بات نہیں کر رہا ماضی میں کوئی کام آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ اس کو نہیں کر پائے For example I wanted to learn English کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کرنا چاہتے تھے تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ I wanted to learn English میں English سیکھنا چاہتا تھا تو آپ نہیں سیکھ پائے تو کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ اس کو نہیں کر پائے تو آپ wanted to کا structure use کریں گے Okay positive فکرات آپ اس طرح بنائیں گے لیکن اگر آپ negative فکرات بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے دوستو negative فکرات بنانے کے لئے آپ یہ والا formula use کریں گے سب سے پہلے آپ subject use کریں گے اس کے بعد did not want to and plus منفی فکرات بنانے کا یہ والا طریقہ آپ نے apply کرنا ہے مثالیں دیکھیں میں party جانا نہیں چاہتا تھا I did not want to go to the party اب یہاں پر آپ ایک چیز میں confused ہوں گے کہ جو ہمارا structure ہے وہ تو wanted ہے لیکن جب ہم negative فکرات بنائیں گے تو wanted کہا گیا دوستو یاد رکھی گا wanted کا استعمال ہم کہاں پر کرتے ہیں ماضی میں کرتے ہیں جب آپ منفی فکرات بناتے ہیں تو منفی فکرات میں did یہاں پر آ جائے گا did جو ہے وہ ہم ماضی میں استعمال کرتے ہیں یہ second form ہے do did done ٹھیک ہے تو جب آپ did کا استعمال کریں گے تو یہاں پر آپ want کی simple form کا استعمال کریں گے آپ want to کا استعمال کریں گے لیکن wanted to نہیں کہیں گے آپ ایسے نہیں کہیں گے I did not wanted to go آپ کا sentence بالکل غلط ہو جائے گا آپ نے کیا کہنا ہے I did not want to go to the party okay she did not want to eat spicy food وہ تیز کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی ٹھیک ہے they did not want to watch the movie وہ film نہیں دیکھنا چاہتے تھے they did not did not want پھر بتا رہا ہوں wanted نہیں آپ نے کہنا want to watch the movie he did not want to study late وہ دے تک نہیں پڑھنا چاہتا تھا we did not want to stay at that hotel ہم اس ہٹیل میں نہیں رہنا چاہتے تھے سمپل ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ والا فارمولا یوز کرنا ہے جب آپ wanted to کو یوز کر کے کوئی کام آپ نہیں کرنا چاہتے تھے انکاریاں بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے I did not want to دوستو اگر ہم اسی structure کو یوز کر کے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کرنے کے لیے بھی ہمیں فارمولا اپنانا پڑے گا تو کیا فارمولا ہوگا did کو ہم شروع میں لے کے آئیں گے اس کے بعد subject want to plus verb یہ فارمولا آپ کے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہے اس سے آپ کو help ملے گی کہ آپ نے کہاں پر subject رکھنا ہے کہاں پر آپ نے did کو رکھنا ہے کہاں پر آپ نے want to کو رکھنا ہے تو یہ والا فارمولا آپ نے لازمی اپنانا ہے اگر آپ سوالیا فکرہ بنانا چاہتے ہیں کیسے بنے گا did you want to go to the party کیا تم party جانا چاہتے تھے اس انا کے فکرات ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اکثر استعمال کر رہے ہوتے ہیں did she want to eat spicy food کیا وہ taste کھانا کھانا چاہتی تھی did they want to watch the movie کیا وہ movie دیکھنا چاہتے تھے did he want to study late کیا وہ دیر تک پڑھنا چاہتا تھا did we want to stay at that hotel کیا ہم اس hotel میں رہنا چاہتے تھے یا for example did she want to learn English کیا وہ English سیکھنا چاہتی تھی did she want to go to Dubai کیا وہ Dubai جانا چاہتی تھی did she want to go to the market کیا وہ market جانا چاہتی تھی did they want to play cricket کیا وہ cricket کھیلنا چاہتے تھے بہت ہی سمپل ہے آپ کے سامنے میں نے بہت سارے examples رکھ دی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ والا structure آپ کو 100% clear ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں نیمبر تین پہ دوستو ہمارے پاس structure ہے would rather would rather تھوڑا سا confusing ہے لیکن اگر آپ اس کو میرے ساتھ سیکھیں گے سمجھیں گے غور کریں گے تب آپ کو سمجھ جائے گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو clear ہو جائے گا would rather کا مانا ہوتا ہے ترجیح دینا استعمال دیکھیں جب آپ کسی ایک چیز کو ایک کام کو دوسرے کام یا چیز پر ترجیح دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے دوستو daily routine میں for example اگر مجھے کوئی ایک چیز پسند نہیں آتی تو میں اس ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دوں گا یا اگر مجھے کوئی ایک کام پسند نہیں آتا ہے تو میں کسی دوسرے کام کو اس پر ترجیح دوں گا میں کہوں گا کہ میں نے یہ کرنا ہے میں وہ نہیں کروں گا تو preferences ہم اپنی daily routine میں بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں تو کسی چیز کو آپ ترجیح دینا چاہتے ہیں کہ میں اس کے بجائے یہ کروں گا تو آپ نے would rather کا استعمال کرنا ہے مثالیں دیکھیں میں آج رات گھر میں رہنا پسند کروں گا I would rather stay home tonight I would rather stay home tonight I would rather stay home tonight وہ پیدل چلنا پسند کرے گی she would rather go for walk for example آپ نے اپنے دوست سے پوچھا ہے کہ کیا تم بائک پیانا چاہوگی اس نے کہا یا کسی نے کہا she would rather go for walk وہ پیدل چلنا پسند کرے گی وہ بائک پیانا پسند نہیں کرے گی تو یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں وہ اپنی ترجیح بتا رہی ہے اپنی preference بتا رہی ہے we would rather eat at home for example تمام family members جو ہیں ان کا mind بن گیا کہ وہ باہر جا کر کھانا کھائیں گے لیکن والد صاحب نے کہا we would rather eat at home ہم گھر میں کھانا کھانا پسند کریں گے that's beautiful he would rather study than watch TV اب یہاں پر کیا ہے کہ TV پر study کو preference دے رہی ہے he would rather study than watch TV وہ TV دیکھنے کے بجائے مطالعہ کرنا یا پڑھنا پسند کرے گا he would rather study than watch TV اب یہاں پر آپ نے watching نہیں کہنا simple form آپ نے use کرنی ہے they would rather go to the beach وہ ساحل پر جانا پسند کریں گے یہاں پر آپ کو clear ہو گیا کہ کس طرح آپ positive فکرات بنا سکتے ہیں اب درہ دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم منفی فکرات کیسے بنائیں گے منفی فکرات بنانے کے لیے آپ نے simple سا کام کیا کرنا ہے آپ نے rather کے بعد آپ نے not کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ نے rather یعنی would rather کے بعد آپ نے not کا استعمال کرنا ہے مثالیں دیکھیں میں آج رات گھر میں رہنا نہیں پسند کروں گا وہ ساحل جانا نہیں پسند کریں گے تو clear ہوگا دوستو would rather کا استعمال ہم کہاں پر کرتے ہیں جب آپ اپنی کو ترجیح بتانا چاہتے ہیں اس کو اگر میں تھوڑا سا explain کروں تو ایسے ہوگا کہ for example میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں باہر کھانا کھانے کے بجائے میں گھر پر کھانا کھانا پسند کروں گا اب یہ میری preference ہے کہ مجھے باہر کا کھانا پسند نہیں ہے تو میں ترجیح دے رہا ہوں گھر والے کھانے کو باہر والے کھانے پر تو اس طرح ہم اپنی ترجیحات دیتے ہیں اپنی preferences وغیرہ describe کر رہے ہوتے ہیں daily routine میں تو اس کے لئے جو ہم نے basic جو english speaking structure use کرنا ہے وہ ہے یہ والا would rather ٹھیک ہے for example i would rather watch english videos than waste my time اپنا times آئے کرنے کے بجائے میں english videos دیکھنا پسند کروں گا clear ہو گیا آگے بڑھتے ہیں دوستے number 4 پہ ہمارے پاس structure ہے یہ بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا آپ نے اس کو لازمی سیکھ کرنا ہے in order to in order to کے ساتھ آپ نے ورپ کا استعمال کرنا ہے کام کا مقصد بتانا جب آپ کوئی کام کا مقصد بتانا چاہتے ہیں complete اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں جب کسی کام کے کرنے کا آپ نے مقصد بتانا ہو تب آپ نے اس والے structure کا use کرنا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے دوستو جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی decision لیتے ہیں کوئی بھی ہم daily routine میں کام کرتے ہیں تو ساتھ میں ہم اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں مثلا مجھے دبائی جانا اس لیے مجھے انگلیس کی ضرورت ہے میں دبائی جانا چاہتا ہوں اس لیے مجھے انگلیس چیکنی ہے میں بارکیٹ جانا چاہتا ہوں اس لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو ہر ایک کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو بتانے کے لیے درمیان میں sentence کے درمیان میں ہم in order to کا استعمال کرتے ہیں مزید جب ہم آپ کے لیے sentences بنائیں گے تو آپ کو یہ clear ہو جائے گا یہ دیکھیں i study hard آپ محنت کیوں کرتے ہیں یعنی میں محنت کیوں کرتا ہوں in order to pass my exams اپنے exams کو pass کرنے کے لیے اب یہاں پر میرا مقصد کیا ہے میں نے exam کو pass کرنا ہے میں محنت کر رہا ہوں in order to میں نے درمیان میں last week لگانا ہے she saves money وہ پیسے کیوں بچاتی ہے in order to buy a new car تاکہ وہ نئی گاڑی لے سکے in order to مقصد کیا ہے نئی گاڑی لینا ٹھیک ہے i went to sleep in order to get up early میں رات کو جلدی سو گیا وجہ کیا تھی in order to get up early تاکہ میں جلدی اٹھ سکوں in order to work i went to my office کام کرنے کے لیے میں اپنے دفتر چلا گیا تو فرنس یہ والا structure بہت زیادہ easy ہے daily routine میں ہم بہت زیادہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے آپ اس کا مقصد بتانا چاہتے ہیں تو آپ نے in order to کا استعمال کرنا ہے for example i watch english videos آپ english videos کیوں دیکھتے ہیں in order to pass ielts ielts کو گلیر کرنے کے لیے یا i learn english i want to learn english in order to go to Dubai دبائی جانے کے لیے مجھے انگلی سیکھنی ہے تو in order to کا استعمال ہم کب کرتے ہیں جب آپ نے کسی بھی کام کو کرنے کا آپ مقصد بتانا چاہتے ہیں کلیر ہو گیا آگے بڑھتے ہیں دوستو لاسٹ میں ہمارے پاس structure یہ بھی بہت important ہے اس کا استعمال بھی بہت زدہ ہم اپنی daily routine میں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو structure ہے وہ ہے یہ والا be able to plus verb جب آپ اپنی قابلیت بتانا چاہتے ہیں کسی بھی شخص کی یا اپنی قابلیت بتانے کیلئے ہم اس structure کا use کریں گے آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں وہ یہ کام کر سکتا گیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہم کھانا کھا سکتے ہیں میں پکا سکتا ہوں تو یہ ہمارے اندر مختلف طرح کی قابلیتیں ہوتی ہیں جن کو ہم انگلیش میں اگر describe کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس structure ہونا چاہیے وہ structure ہمارے پاس کیا ہے یہ والا be able to clear ہو گیا اچھا دوستو اگر آپ اس structure کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے یہ والی چیز لازمی سیک لینی ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگئی تو میں آپ کو 100% guarantee کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو میں آگے سکھانے والا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ جائے گا اور آپ اس structure کو بہ آسان ہی use بھی کر سکیں گے اب ہمارے پاس main word ہے یہ والا be ٹھیک ہے جو میں آپ کو ابھی سکھانے والا be سے ہمارے پاس مختلف forms نکلتی ہیں be کا استعمال ہم present time میں کرتے ہیں کس صورت میں is mr کو لے کر be کا استعمال ہم دوستو کرتے ہیں یعنی اگر آپ present time میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ is mr کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ماضی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اب واض ورک کا استعمال کریں گے یہ بھی be سے نکلے ہوئے ہیں اسی طرح اگر آپ future میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ will be کا استعمال کریں گے اب یہ تینوں جو زمانے ایک ہاں سے نکل رہے ہیں یہ be سے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی جب بھی آپ کسی کام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کی جگہ پر بی نے اپنی مختلف فارمز آپ کو دیں گے پریزنٹ ٹائم میں پاسٹ میں اور فیوچر میں آپ ان کا استعمال کر کے آپ اپنی قابلیت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کسی شخص کی قابلیت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں یہ کلیر ہوگا آپ کو بی سے ہمارے پاس مختلف فارمز نکلتی ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مین ٹری ہے جس کی ہمارے پاس مختلف شاخیں ہیں اور یہ ساری کی ساری شاخیں آپ کو یعنی تین طرح کی شاخیں ہیں جو کہ پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر میں بات کرنے کے لیے آپ ان شاخوں کا استعمال کر سکتے ہیں اب ذرا مثالیں دیکھ لیں اب یہاں پر اس سے مرد کیا ہے بی ہے گوڈ اب یہاں پر ہم آر کیا استعمال کر رہے ہیں پریزنٹ ہے تم پارٹی میں آ سکتے گو آر ہو گیا اب یہاں پر دوستو آپ کو میں نے مختلف اگزامپلز بتائی ہیں وہ تمام اگزامپلز جنہیں ہم پریزنٹ ٹائم میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے آپ کو پتہ ہے آپ ایک اور سینٹینٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں وہ کون سا آپ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں she can speak English یا Spanish fluently she can speak English یا Spanish fluently اب وہاں پر can کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ can کا استعمال بھی ہم کا قابلیت بتانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسی طرح able to کا استعمال بھی ہم کا قابلیت بتانے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں you are able to come اب وہاں پر کہہ سکتے ہیں you can come to the party تم party میں آ سکتے ہو وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں you are able to come to the party آپ party میں آ سکتے ہیں دوستو بات آپ کو سمجھا رہی ہے میں پھر سے repeat کر رہا ہوں دیکھو جہاں پر آپ نے کہا she is able to cook rice وہ کھانا بنانا کے قابل ہے وہ بنا سکتی ہے اب یہاں پر able to کی جگہ پر اب can کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ can کا استعمال بھی ہے مقابلیت بتانے کے لئے use کرتے ہیں جیسے کہ she can cook rice in lunch وہ lunch میں چاول بنا سکتی ہے تو able to اور can میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بات آپ کو سمجھا گیا آگے بڑھتے ہیں دوستو positive فکرات بنانا تو آپ نے سیکھ لیے لیکن اگر آپ اسی structure کا use کر کے negative فکرات بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے subject plus b اب b سے کیا مراد ہے ease amr ہو سکتا ہے was var ہو سکتا ہے یا will be ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد able to مثالیں دیکھیں she is not able to speak english وہ english نہیں بول سکتی اب یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں she cannot speak english وہ english نہیں بول سکتے you are not able to learn french تم french نہیں سیکھ سکتے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں you cannot learn french simple ہے نا we are not able to travel to lahore ہم lahore نہیں جا سکتے مطلب ہم میں قابلیت نہیں ہے مطلب we cannot they are not able to use laptop وہ laptop use نہیں کر سکتے they cannot use laptop آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو positive فقرات بنانا آپ نے سیکھ لیے منفی فقرات بنانا آپ نے سیکھ لیے اگر آپ اسی structure کا use کر کے آپ سوال یا فقرات بنانا چاہتے ہیں یعنی آپ کسی سے اس کی قابلیت کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بنائیں گے آپ نے b کا استعمال شروع میں کرنا ہے b سے کیا مراد ہے is amr was or will be able to اور verb مثالیں دیکھیں are you able to talk to him are you able to talk to him کیا تم اس سے بات کر سکتے ہو اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں can you talk to him کیا آپ اس سے بات کر سکتے ہیں am i able to speak english یا آپ خود سے سوال کر رہے ہیں کیا میں english بول سکتا ہوں am i able to speak english is she able to read a story کیا وہ ایک کہانی پڑھ سکتی ہے are you able to study math کیا آپ math پڑھ سکتی ہیں تو دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ be able to کا استعمال یعنی structure کا استعمال ہم کہاں پر کرتے ہیں جب آپ اپنی قابلیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کسی اور شخص کی قابلیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کسی سے سوال کرنا چاہتے ہیں قابلیت کے بارے میں انکار کرنا چاہتے ہیں تو in short قابلیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم be able to کا استعمال کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپ کو میں نے بتا دیا تو able to کا استعمال ہم کہاں پر کریں گے قابلیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے باکہ آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ بی کیا ہوتا ہے کہ بی سے مراد present, past یا future اوکے تو دوستو جب آپ نے ہماری پوری کلاس کو دیکھ لیا تو لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کے سامنے یہ پریکٹس ہے یہ پانچوں کے پانچوں جو structures ہیں آپ نے ان پانچوں structures کو 3 year 4 جملوں میں آپ نے لازمی ان کو استعمال کرنا ہے practice attempt کرنے کے بعد آپ نیچے comment box میں send کر سکتے ہیں مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے آپ کی practice کو چیک کریں تو آپ ہمارے whatsapp number کے ذریعے ہمیں whatsapp پر send کر سکتے ہیں ہم آپ کی practices کو اچھے سے چیک کریں گے اور آپ کو feedback بھی دیں گے alright friends آج کا ہمارا video lesson یہ پر مکمل ہوا I'll see you in the next video till then اللہ حافظ